بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم حسب وعدہ آہ question answer کے ایک اور session میں حاضر خدمت ہوں آہ آج کی session میں آہ جو آہ سوالات ہوئے ہیں یا جو کمنٹس آہ دیئے گئے ہیں میرے یوٹیوب چینل پہ ان کے میں آہ جواب دینا چاہوں گا آہ سب سے پہلے جو میں آہ آہ آنسر کرنا چاہوں گا وہ اسد شاہی صاحب کا ایک کمنٹ ہے آہ دی مین پوائنٹ پرپس آہ میں نے leadership پہ آج کل میں بلکہ آہ وہ سلسلہ ختم ہی ہو گیا ہے میں نے پچھلے ہی ہفتے آہ leadership پہ آہ ایک ویڈیوز یا ایک course آہ شیئر کیا آپ لوگوں کے ساتھ یہ کوئی بارہ تیرہ ویڈیوز آہ یا بارہ تیرہ episodes کا course تھا leadership کے بارے میں کہ leadership کیا ہے اور اس کے کیا کیا components ہیں تو اس سوالے سے اسد شاہی صاحب بولتے ہیں کہ جی مین پوائنٹ جو ہے وہ purpose ہے میں نے ان ویڈیوز میں یہ کہنے کی کوشش کی ہے کہ leadership کا جو concept ہے یہ جو جو ایک thinking and thoughts ہیں یہ تین پی یا تین piece پی فور پیارٹس پی فور پاکستان پی فور پیپل تو یہ تین piece کے ارد گرد گھومتا ہے پہلا پی جو ہے وہ ہے purpose یعنی مقصد جس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جو ایک مقصد ہوتا ہے ایک leader کا دوسرا ہے people لوگ اور تیسرا ہے person یا leader خود تو میں نے یہ اکتکون کا concept دیا ہے کہ اوپر purpose ہے ایک سائٹ پہ person ہے اور ایک سائٹ پہ people ہیں اور یہ تینوں آپس میں connected ہیں اور پوری leadership کا concept ان تین piece کے ارد گرد گھومتا ہے تو اصل شاہ سے آپ نے کہا ہے کہ سر جی مین جو point ہے وہ پی ہے purpose ہے جی بالکل purpose or people یا person یہ ان تین پی میں سے اگر ایک بھی پی نہیں ہے تو وہ leadership نہیں کہلائے گی تو آپ بالکل ٹھیک بولتے ہیں کہ purpose is one of the three main components or pillars of a leadership باقی جو interested ہیں یا جو تھوڑا سا اس concept کو سمجھنا چاہے تو ان کو میری یہ تجویز ہوگی یا میرا مشور ہوگا کہ وہ اس series کو پورا دیکھ لیں آپ لو تو اس میں آپ کو ایک leadership کا ایک پورا concept سمجھ میں آ جائے گا ایک اور سوال ہے جو کہ اگرچہ یہ بھی جو کمنٹ ہوا ہے یہ میرے leadership کے ویڈیو پہ ہوا ہے لیکن یہ جو کمنٹ ہے یا جو سوال ہے یہ leadership کے حوالے سے نہیں ہے یہ اپنا hepatitis کے حوالے سے ہے یہ اپنا گلزمان بھائی نے یہ مجھ سے یہ سوال کیا ہے کہ respected sir please talk on the importance of iliza test کی جی iliza test کی اہمیت کے بارے میں بات کریں including those patients whose iliza result is 20 or 50 or 88 but his her pcr is negative یعنی وہ لوگ جن کا iliza test کے مختلف values دی ہیں 20 ہے 50 ہے یا 88 ہے علاقہ ان کا pcr negative ہے having no need of treatment ان کو کسی بھی علاج کی ضرورت نہیں ہوتی ہے whereas some patients having iliza test result only four کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ جس میں iliza کا test صرف چار ہوتا ہے whose pcr also negative are untreatment اور جن کا pcr بھی negative ہے لیکن ان کو علاج پیش شروع کر دیا گیا ہے تو گلزمان بھائی یہ آپ نے بہت ہی ایک important پہلوں کے طرف نشاندہ ہی کی ہے جگر کی بیماریوں میں جو hepatitis کی بیماری ہوتی ہے hepatitis b یا hepatitis c تو اس میں جو ہم پہلا test کرتے ہیں وہ iliza کا test ہوتا ہے hepatitis b کے لیے hbs antigen کا iliza test ہوتا ہے اور hepatitis c کے لیے anti-hcv iliza test ہوتا ہے hepatitis b کے لیے antigen test اور iliza کے لیے antibody test تو یہ iliza پہ جو آپ کو test دیا جا result دی جاتی ہے اس کے اپنی values ہوتی ہیں اگر cut off ایک ہے کہ ایک سے نیچے ہوگا تو negative ہے ایک سے اوپر ہے تو positive ہوگا کہ میں آپ کو مثال کے طور پر سمجھاتا ہوں تو وہ مختلف values ہوتی ہے کسی کا ایک cut off ہے یعنی ایک negative ہے ایک سے نیچے negative ہے کسی کا بیس آتا ہے کسی کا چالیس آتا ہے کسی کا پچاس آ جاتا ہے کسی کا سیکڑوں میں بھی آ جاتا ہے ٹھیک ہے اور جب یہ positive آ جاتا ہے تو پھر ہم اس کے بعد ایک next step test کرتے ہیں وہ pcr ہوتا ہے یعنی وہ ہم pcr کرتے ہیں اور اس pcr سے پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ جو hepatitis b یا hepatitis c کے infection کا شک پڑا ہے آیا یہ virus موجود ہے کہ نہیں ہے اور اگر موجود ہے تو یہ یا active ہے کہ نہیں ہے ٹھیک ہے تو علاج کے لیے ہمیں positive pcr چاہیے ہوتا ہے hepatitis c میں اور hepatitis b میں positive pcr کے ساتھ ساتھ ہمیں کچھ orbitus چاہیے ہوتے ہیں ان پر ہم decide کرتے ہیں کبھی کبر ایسا ہوتا ہے کہ hepatitis b میں pcr negative ہوتا ہے لیکن جگر کی حالت اتنی خراب ہوتی ہے کہ پھر ہم ایسے مریض کو علاج شروع کروا دیتے ہیں اب یہ جو گلزمان بائی نے مجھ سے پوچھا ہے کہ جی آپ اس کی احمیت بتائیں تو الہزہ کی جو قیمت ہوتی ہے یہ جو value ہوتی ہے یہ جو figure ہوتا ہے جو آپ کو دیا جاتا ہے لیبارٹری دیتے ہیں اس سے بلکل کوئی اندازہ نہ کریں یا بلکل یہ نہ کریں کہ یار یہ الہزہ کے value زیادہ ہے تو یہ پسی آر یہ infection زیادہ ہے اور الہزہ کی value کم ہے تو infection کم ہے مثلاً میں آپ کو سمجھاؤں ایک شخص ہے اس کا الہزہ ہے پانچ سو لیکن اس کا پی سی آر ہے یہ بتائٹسی کی بات بولنوں مثلاً اس کا الہزہ ہے پانچ سو اور اس کا پی سی آر ہے نگٹ اور ایک دوسرا شخص ہے جس کا الہزہ ہے پانچ لیکن اس کا پی سی آر ہے پاسٹو اب ایک شخص الہزہ پانچ سو پی سی آر نگٹو دوسرا شخص الہزہ پانچ پی سی آر پاسٹو اب اگر آپ یہ کہیں گے کہ جی اس کا الہزہ بہت زیادہ ہے پانچ سو ہے اس کی infection بہت تیز ہے یہ اس کو بہت سخت مماری ہے تو آپ ٹوٹلی غلط ہیں اصل چیز ہوتی ہے پی سی آر تو اگر آپ کے ویلیو پانچ سو پہ بھی پازٹو پی سی آر ہے پھر بھی آپ کو infection ہے لیکن اگر آپ کے ویلیو پانچ تھی پانچ سو کے مقابلے میں پانچ تھی لیکن آپ کا پی سی آر پازٹ ہوتا تو آپ کو وائرس ہے اور آپ کو infection ہے اور آپ کو علاج چاہیے تو الہزہ کی پر سے کوئی قیمت نہیں ہے کہ جس سے آپ یہ اندازہ لگائیں کہ اب یہ جراسین زیادہ ہے تیز ہے یا کم ہے ہاں یہ جو مجھے کا آخری statement بولی ہے کہ جی ان کا الہزہ بھی بہت کم ہے پی سی آر بھی نگٹو ہے اور علاج بھی بھی ہے اب یہ ممکن ہے یہ possibility ہے کہ جس شخص سے جس مریض کے بارے میں یہ refer کر رہے ہیں وہ شخص شاید جس وقت علاج شروع ہو رہا تھا اس کا پی سی آر پازٹ ہوتا اور ابھی اس کا پی سی آر نگٹ ہو گیا اور علاج بھی پورا نہیں ہوا تو یہ possibility ہے otherwise نگٹو پی سی آر پہ hepatitis c میں ہم بالکل علاج شروع نہیں کرتے hepatitis b میں بھی ہم علاج شروع نہیں کرتے ہاں اگر اس کی جگر میں کوئی fabrosis ہے سکڑاوپن آیا ہوا ہے cirosis ہے تو مخصوص حالات میں آپ کا ڈاکٹر ایون نگٹو پی سی آر پی بھی علاج شروع کر سکتا ہے امید ہے کہ میرے اس explanation سے ملزمان بھائی آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا اور آپ کے سوال کی طرح ہے بڑا valid سوال ہے اگر میرے کس اور viewers کے ذہنوں میں بھی اس طرح کا سوال ہوگا تو ان کو اس کا جواب مل چکا ہوگا انشاءاللہ اچھلتے ہیں ایک اور یہ اپنا ایک میرے دوست ہیں محمد جاوید تو یہ مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب how i can contact you i am from رحیم یارخان کہ میں رحیم یارخان سے ہوں آپ کے ساتھ contact کہہ سکتا ہوں تو محمد جاوید بھائی میں prohibit yap میری بس عادت ہے کہ میں youtube چینل پہ اپنا نمبر اس لئے شیئر نہیں کر رہا ہوں کہ پھر اس میں یہ بات آ جائے گی کہ میں شاید اپنا clandage زیادہ کرنا چاہ رہا ہوں یا میں چاہ رہا ہوں کہ آپ مجھ سے مشورہ کریں آپ ایسا کریں کہ آپ میرے ساتھ اپنا اسی اس میں آپ اپنے نمبر شیئر کر لیں اسی contact کے نیچے پھر میں آپ کو خود contact کرلوں گا اور آپ سے بات کرلوں گا ٹھیک ہے شکریہ ایک اور سوال ہے جو کہ اس نے کہا دوست کا نام میں اس کا آئی ڈی آئی ڈی ہے تو میرا بھائی کہتے ہیں کہ سر جی دا شوکہ سانگا دے میڈیسن سرا ملک سہار ٹائم کے اس کلے شوکہ نا اوکے میڈیسن کے بات بول رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ آئے آپ میں اس میڈیسن کو دودھ کے ساتھ استعمال کر سکتا ہوں یا نہیں تو میرا بھائی ایسے کوئی دوائی پر سے نہیں ہے کہ جس کو آپ دودھ کے ساتھ استعمال نہیں کر سکتے تقریباً تمام دوائیاں بھی آپ دودھ کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں دودھ نہ صرف یہ کہ ایک متوازن غزہ ہے سوائے چند ایک آہ ویٹیمنز کے جو اس میں نہیں ہوتی ہے اٹس اگوٹ ڈائیٹ آپ بالکل لے سکتے کوئی ایسے مسئلہ نہیں ہے ایک اور سوال ہے جو کہ اسی بھائی نے پھر مجھ سے پوچھا ہے یہ اسے ایک ویڈیو اور میں کہ ملک کیسا ہے ہپیٹائرز بی اور فیٹی لیور کے لیے ہم روزانہ میڈیسن کے ساتھ یوز کر سکتے ہیں یا نہیں آہ تو میرے بھائی آہ دودھ کا استعمال بالکل منع نہیں ہے ہپیٹائیٹس بی ہے ہپیٹائیٹس سی ہے آپ دودھ کا استعمال بالکل کریں آہ فیٹی لیور ہے پھر بھی آپ دودھ کا استعمال کر سکتے ہیں لیکن بہتر یہ کہ اسپیشلی فیٹی لیور میں کہ اگر آپ کو فیٹی لیور ہے تو دودھ اُبال کر اور اس سے اس کے مالائی نکال کر یعنی سکمڈ ملک آپ لیں تو پھر آپ کو کوئی ایشو نہیں ہوگا انشاءاللہ اور آپ دودھ کا استعمال لازم کیجئے گا کیونکہ یہ ایک متوازن خیزہ ہے اس کے بعد یہ ایک اور سوال ہے یہ ارسلان ریاض بھائی نے پوچھا ہے ارسلان ریاض بھائی نے وہ کہتے ہیں کہ پتے کی پتری کا کچھ بتا دیں کہ بغیر اپریشن حل ہو پتہ کی سوزش پتری اور فیٹی لیور ساتھ اور مٹاپپ پر بھی ارسلان ریاض بھائی انشاءاللہ میں پتے کی پتری پہ ایک ویڈیو بناوں گا ایک پبلک اویرنس کے لیے اور وہ انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ انگلیش اور اردو اور پشتو دونوں زبانوں میں بناوں انگلیش کے لیے میں اپنی میٹیکل کولیکس کے لیے بناوں گا یہاں پہ آپ کے سوال کے جواب میں میں سمپل یہ بولوں گا کہ پتے کی پتری ایک عام بیماری ہے عموماً یہ جو پائی جاتی ہے وہ مٹاپے کے ساتھ اس کا بڑا گہرہ تعلق ہے خاص طور پہ فیمیل جن کی عمر چالی سال یا پچاس سال ہے ففٹیز میں ہیں اور جو فٹائل ہوتے ہیں یعنی جن کے فٹیلٹی ان کے اچھی ہوتی ہے تو یہ عموماً مٹاپے کے ساتھ اس کا بہت گہرہ تعلق ہے اور اس کا جو ففٹی یا سکسٹیز میں فورٹی فورٹی ففٹیز میں فیمیل میں زیادہ عام ہوتا ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پتے کی پتری کی بہت ساری وجوات ہیں وہ ٹاپے کے ساتھ ساتھ بچوں میں جوان لوگوں میں بھی ہم نے پتے کی پتری کو دیکھا ہے اور وہ لوگوں میں سپیشلی جس میں ہمولیسس ہوتی ہے خون کی کمی ہوتی ہے خون ٹوٹا رہتا ہے پتے کی پتری کا بند جانا یہ ایک اور چیز ہے اور اس کی وجہ سے بیماری کا بند جانا یہ ایک دوسری چیز ہے ٹھیک ہے عموماً یہ اسیمٹرومیٹک فیز میں بھی ہوتے ہیں یعنی پیشنس کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہی الٹرساؤنڈ کر لیتے ہیں پتہ چل جاتا ہے کہ اس کو پتے کی پتری ہے یہ آہ پولیسٹرال سٹونز بھی ہوتے ہیں پیگمنٹ سٹونز بھی ہوتے ہیں اس کی سائز یہ ایک بھی ہوتا ہے بہت سارے سٹونز مل کے کمپیکٹ آز وہ بھی بناتے ہیں آہ پتے کی آہ پتری یا گال سٹونز عموماً آہ اگر یہ بیماری بناتے ہیں تو جس جگہ پہ ہوتے ہیں وہاں پہ یہ انفلمیشن سوزش بناتے ہیں وہاں پہ زخم بنا سکتے ہیں اور پھر خدا نفاظتہ یہ پتے کی پتری یہ اگر چھوٹے چھوٹے ان کے پارٹس ہوتے ہیں یا چھوٹے چھوٹے پتر ہوتے ہیں سٹونز ہوتے ہیں وہ نیچے آکے گال بلیڈر میں نیچے آکے یا پتے کی نلی میں آکے اس کو بلوک کر سکتے ہیں جس کو پھر ابسٹرکٹو ایجانڈرز بولتے ہیں یا پھر وہ نیچے آکے لبلے بے کی نلی کو بند کرتے ہیں اور جسے پینکریٹ ٹائٹس ہو سکتا ہے اور خدا نفاظتہ پتے کی پتری سے یا گال سٹونز سے پتے کا کینسر بھی بن سکتا ہے لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ پتے کی پتری جب بھی ڈیاگنوز ہو آپ فوراً علاج کریں وہ آپ کا ڈاکٹر آپ کو بتا سکتا ہے کہ آیا آپ کو پتے کی پتری کے لیے علاج چاہیے نہیں چاہیے اور ایسی دوائی پر سے نہیں ہے کہ آپ دوائی لے لے اور یہ خود بخود گل جائے گی ہاں اس کو جی رس فیکٹرز ہیں وہ آپ کنٹرول کریں اور جب ایک دفعہ پتے کی پتری بن جایا اور اس نے سوزش کی ہے تو اس کا ایک ہی علاج ہے کہ پتے کو نکال دیا جائے اب پتے کو نکالنے کے لیے آج کل لیپ کولی جس کو عام الفاظ میں لیزر بولتے ہیں یہ لیزر نہیں ہوتا یہ چوٹا سکٹ لگا کے وہ مشین کے ذریعہ آپ کے پتے کو نکال دیا جاتے جس کو لیپ کولی بولتے ہیں یا لیپروسکوپک کولیس اسٹرکٹرومی بولتے ہیں یا ایک دوسرا ہوتا ہے اوپن کولیس اسٹرکٹرومی الحمدللہ پاکستان میں پشاور میں کے پی میں ہر جگہ لیپ کولی اور کولیس اسٹرکٹرومی ایک عام سجدی ہے جو کی جاتی ہے اور اس کے ایکسپورٹیز ہر جگہ اویلیبل ہے ہمیرا خان میں کہ اس وقت آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا کہ پتے کی پتری کیا ہے کن لوگوں میں ہوتی ہے اس کے کیا پیچید گیاں ہو سکتی ہیں اس کا علاج آہ کیسے چاہیے پتہ کیسے چلتا ہے کہ کسی کو پتے کی پتری ہو اگر اس کے علامات ہوں سمٹمز ہوں تو مومن ایس شخص پہ بار بار پیٹ کا درد آتا ہے خاص طور دائیں پسل پسلی کے نیچے اور یہ درد بڑا شدید ہوتا ہے اس سے اُٹیاں بھی آتی ہیں اور کچھ کہیں درد زیادہ ہو جاتا ہے اور کبھی کبھار خدا نہ فاستہ اس درد کے ساتھ یارکان بھی آ جاتے جس کو ابسٹرکٹر جانڈس ہوتے ہیں تو اگر آپ کو بار بار میدے کی تکلیف ہوتی ہے یا پیٹ کا درد ہوتا ہے بڑا شدید درد ہوتا ہے تو آپ کو اٹرساؤن کروا لینا چاہیے تاکہ خدا نہ فاستہ یہ آپ کے پتے کی پتری کی وجہ سے تو نہیں ہے تو ویورز امید ہے کہ آج کی سیشن میں جو بہت سارے سوال تھے لیکن جو کچھ ایسے سوال جو میرے خان میں جن کا جواب سے ایک پبلک اویرنس بھی آہ کا موقع بھی تھا ان کے میں نے جواب دیے تو یہاں پر منٹ کروں گا انشاءاللہ اگلے ایک سیشن میں پھر مزید جو سوالات ہیں ان کے جواب دینے کی کوشش کروں گا تب تک آپ سے اجازت چاہتا ہوں اپنا خیال رکھئے گا خدا حافظ چاہتا ہوں اپنا چاہتا ہوں